بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں تین چاہ چیزوں پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں ایک تو یہ جو آج الیکشن جو سینٹ کے ہونے جارہا ہے اس میں جو نام سامنے ہیں پشاور یعنی خیبر پاکھون خواہ سے اور پنجاب سے میں نے کچھ پنجاب کے نام تو آپ سے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے لیکن خیبر پاکھون خواہ میں کچھ ناموں پر بڑا اعتراض ہو رہا ہے اور ایک اعتراض جو ہے وہ پنجاب کے ناموں پر بھی ہو رہا ہے تو ذرا اس پر کچھ بات کر لیتے ہیں دوسرا یہ جو آج عمران خان نے بہت عرصے کے بعد صحافیوں سے اس انداز میں گفتگو ہوئی ہے جیسے پیس کون فرز ہوا کرتی ہے یعنی آپ سوال کرتے ہیں جواب آتا ہے دوسرا سوال آتا ہے یعنی بہت سارے موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو صحافی پوچھنا چاہ رہے تھے عمران خان سے یا ہمارے ذہنوں میں بھی روزانہ آتی ہیں کہ اگر ہماری ملاقات و عمران خان سے تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے تو کئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ آج ایڈریس ہوئی ہیں خاص طور پر ان حالات میں تو بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں جس پر آپ نے کچھ لوگوں سے سن بھی لیا ہے لیکن میں اس پر تین چار چیزوں پر کومنٹ الگ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر عمران خان نے جو جواب دیا ہے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اور اس سے ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں عمران خان کی آج ہی گفتگو سے ہمیں اندازہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا منصوبہ کیا ہے اس کو ذرا ہم انفرمیشن تو ابھی تک شاید آپ کو جب میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ انفرمیشن تو آپ کو مل چکی ہوگی کہ عمران خان نے کیا کیا کہا ہے لیکن ان باتوں سے ہم اخص کیا کر سکتے ہیں کہ آئندہ ان کا منصوبے کیا ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دو سینٹس بڑے حیران کن طور پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں کیسے وہ الیکشن لڑیں گے اور کیسے جیتیں گے اس پر بات ہوگی تو اس سے پہلے کہ میں ذرا اس پر شروع کروں آپ چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ابھی تک وہ سبسکرائب کر لیں بٹن دبانا ہے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا تو اس سے آپ کو نوٹفیکیشن مل جاتا ہے تو کافی عرصے سے آپ لوگ مجھے دیکھتا رہے ہیں لیکن سبسکرائبرز بڑھنے کی تعداد رکی ہوئی ہے اب میں اس کو ہمیشہ ہیزیٹیٹ کرتا ہوں میں آپ کو کہتا نہیں ہوں کہ کیا موں سے کہا جائے اپنے سبسکرائب کرنے کے لیے لیکن پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ کافی دن سے سبسکرائبشن رکی ہوئی ہے آپ سبسکرائب نہیں کر رہے تو پھر میں آپ سے کبھی یہ ریکویسٹ کر بھی دیتا ہوں تو آپ سبسکرائب کر لیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے گا اور ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا کام زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اس طرح اس کو سبسکرائب کر لیجئے اچھ آپ دیکھیں جو پنجاب سے نام ہمارے سامنے آئے جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا اس میں ایک نام پر اعتراض ہو رہا ہے یعنی ایک تو سوری چلیں میں خیبر پختوں خاصی شروع کرتا ہوں پنجاب میں آتا ہوں پنجاب میں جنرل سیریز پر مراد سعید کا نام ہے ظاہر ہے مراد سعید کا نام جو ہے وہ بالکل ویل ڈیزرڈ وہ ایمین ای کا الیکشن نہیں لڑ سکے حالات کی وجہ سے اور ان کے کورنگ کینڈیٹ کو رکھا گیا ازر مشوانی کو اگر چیز میں کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ازر مشوانی تو لاہور میں کام کرتے تھے لاہور میں رہتے ہیں تو ازر مشوانی کا بیسیکلی تعلق ماند سہرہ سے ہے خیبر پختوں خاص سے تعلق کرتے ہیں میں نے ان کا گاؤں دیکھا بھی ہوا ہے ایک مرتبہ جانے کا بھی اتفاق ہوا تو ازر مشوانی جو ہیں وہ ان کا نام کورنگ کینڈیٹ پر ڈالا گیا ہے اور بالکل صحیح ڈالا گیا میں سمجھتا ہوں کہ ازر مشوانی کی بھی قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے بڑے جنون پارٹی ورکر ہیں مختلف حیثیتوں میں انہوں نے کام کیا ہے اور پھر مشکلات بھی صحیح ہیں ان کو اٹھا بھی لیا گیا پھر ان کے بھائی کو کافی عرصہ اٹھایا ہے رکھا گیا تو ان کے خاندان کے کافی قربانیاں ہیں دوسرے نمبر پر فیصل جاوید خان ہے وہ بھی ظاہر ہے پرانے برکر ہیں پرانے پارٹی کے اور اس کے بعد مرزا آفریدی ہیں سب سے زیادہ اعتراض اس وقت جن ناموں پر ہو رہا ہے مرزا آفریدی کے نام پر ہی اعتراض ہو رہا ہے مرزا آفریدی کون ہے یہ بنیادی طور پر یہ جاوید آفریدی جو ہیں ان کے چچہزاد بھائی ہیں پسی مرتبہ بھی جاوید آفریدی نے پارٹی کے لئے فنڈ دیا تھا اور اس کے انتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ اپنے چچہ کے لئے ٹکٹ مانگا تھا اس مرتبہ مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے انیشیئٹ ہوا اپروول تو ظاہر امران خان نے دی ہوگی لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ پارٹی فنڈ دینے کی بنیاد پر اس مرتبہ بھی یہ نام سامنے آیا ہے مرزا آفریدی کا یہ ان کا پارٹی سے کوئی اس طرح سے تعلق نہیں ہے مرزا آفریدی کوئی پارٹی کے نہ ورکر ہیں نہ ان کی قربانیاں ہیں نہ ان کا پارٹی سے تعلق ہے ایسا لگتا ہے کہ پارٹی فنڈ کی بنیاد پر یا پیسے خچ کرنے کی بنیاد پر ان کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلکل یعنی پارٹی میں بے شمار جنون ورکرز موجود ہیں جن کا حق بنتا تھا تو اس موقع پر مرزا آفریدی جیسے لوگوں کو ٹکٹ دینا یہ بلکل صحیح فیصلہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس فیصلے پر بہت زیادہ خود پارٹی کے اندر سے خیبر پختون خواہ میں کریٹسزم ہو رہا ہے اس کے علاوہ عرفان سلیم کو دیا گیا ہے عرفان سلیم یہ وہ ورکر ہیں جو بلکل جنون پرانے ورکر یعنی بہت چھوٹی عمر میں ہوتے تھے تو تب سے پارٹی کے ساتھ نظر آتے ہیں اور پچھلے پندرہ بیس سال میں بیس پچھے سال میں انفیکٹ یعنی آپ سمجھئے کہ پندرہ سولہ سال کی عمر میں شاید یہ پارٹی میں آگئے تھے اور ان کی پارٹی کے لیے قربانیاں بھی ہیں انہوں نے پاکستان خیبر پختون خواہ میں جو بھی بڑا جلسہ ہوتا ہے یا احتجاز ہوتا ہے یا جو بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے عرفان سلیم جو ہے انہوں نے یعنی ایک ویل نون ورکر ہیں اور انہوں نے دو مرتبہ ایم پی اے کا الیکشن کے لیے ٹکٹ بھی مانگا ان کو نہیں ملا تھا اس مرتبہ بھی پی کے ایٹی ڈو سے خواہش منت ان کو ٹکٹ نہیں ملا اور اب سینٹ میں ان کو ایڈجس کیا گیا ہے تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ زبردست سیلیکشن ہے جس کی بھی ہے اور اچھی چوئیس ہے عرفان سلیم کی ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک خورم زشان کا نام نظر آتا ہے خورم زشان جو ہیں یہ کوہارٹ سے ہیں اور جو پاکستان تحریکین صاحب کی لیگل ٹیم ہیں اس کا حصہ ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے ٹیکنو کریٹس میں آدم سواتی کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور اشاد حسین ہے اشاد حسین کو میں زیادہ نہیں جانتا لیکن بارہال یہ ٹیکنو کریٹس کی سیٹ پہ ہیں ومن سیٹس پہ آئیشہ بانو اور ربینہ ناز ہیں یہ دونوں بھی ویل نون ورکرز ہیں اور آئیشہ بانو جو ہیں یہ سابق ایم پی بھی ہیں اور اسی طرح سے ربینہ ناز بھی جو ہیں وہ پرانی ورکر ہیں تو مجموعی طور پر خیبر پختون خان میں ٹکٹ صحیح دیے گئے ہیں لیکن ایک نام کے علاوہ اور وہ ہے مرزا فریدی کا نام تو مرزا فریدی کو اگر آپ اٹا دیں تو باقی نام ٹھیک معلوم ہوتے ہیں اب پنجاب میں اگر آپ آئیں تو پنجاب میں جنرل سیٹس پہ حامد خان کا بلکل ٹھیک ہے صحیح ہے نام لیکن یہاں پر زلفی بخاری کا کبری کینڈٹ عمر سفراز چیما کو بنائے گیا ہے حالانکہ عمر سفراز چیما کا میرے خال میں پہلا حق بنتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی کے لیے یہ بھی ایک زمانے سے یعنی میرے بال مکمل کالے ہوتے تھے یہ والے بھی سفیدنی ہوتے تھے جب میں عمر سفراز چیما کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ پارٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یعنی بہت چھوٹی عمر سے اس وقت شاید ہم پڑھ رہے تھے تو تب ہم دیکھتے تھے کہ عمر سفراز چیما جو ہے وہ پارٹی کے لیے کام کر رہے تھے اور پھر ابھی نو مائی کے بعد وہ مسلسل حراست میں بھی ہیں ان کی پارٹی کے لیے قربانیاں بھی ہیں تو عمر چیما کا نام میرا خیال میں پہلے ہونا چاہیئے تھا ذلو بخاری بھلے ان کے کبرنگ کینڈیڈیٹ ہوتے اللہ بخاری کی کیا پارٹی کے لیے خدمات ہیں بہرحال ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گی لیکن بہرحال لندن میں ہیں اور وہ ان سے زیادہ سختیاں یہاں پر لوگوں نے اور نہیں سہی ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ سختیاں جو ہیں صرف سختیاں سہنا پارٹی کے لیے قربانیاں دینا ہو سکتا آپ کہیں کہ کوئی بڑا پیمانا نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی عمر سفراز چیما صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سختیاں سہی ہیں ان کے پارٹی کے ساتھ ایک بڑا لمبا ریلیشنشپ ہے اور وفا کی ایک لمبی داستان ہے اور جب ان کو گورنر بنایا گیا تھا اس سے پہلے بھی بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی غدے کے بغیر کسی ٹکٹ کے انہوں نے پارٹی کے ساتھ ہمیشہ وہ جڑے رہے اور ڈٹ کر انہوں نے پارٹی کے ساتھ کا ساتھ دیا اچھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ظلفی بخاری کا نام پنجاب میں اور ومن سیٹ پر سنم جعوید آ گئی ہیں تو خیبر پختون خور پنجاب میں مجموعی طور پر نام ٹھیک ہے ایک ایک نام پر مجھے اور پارٹی کے کچھ لوگوں کا اعتراض ہے اور وہ ہے مرزا فریدی کا نام اور ظلفی بخاری کا نام تو یہ میرا خیال ہے پارٹی کو اس پر دیکھنا اور سوچنا چاہیے آجا آجائے یہ ذرا اس کانٹنٹ پر ہاں ایک چیز میں اس میں صرف اور کہہ دوں اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں جن کے رکھے گئے ہیں مثلا مراد سعید ہو گیا یاسمین داشید ہو گئی سنم چھابید ہو گئی ان لوگوں کے نام رکھے گئے ہیں جو نعیم نو مئی کے حراست میں ہیں تو یہ عمران خان نے ان لوگوں کے نام دے کر ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو جن لوگوں کو تم لوگوں نے حراست میں رکھا ہم ان کو سینیٹر بنا رہے ہیں میرا خیال ہے اس کو دیکھنے کا نظریہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے ان لوگوں کا نام دیا ہے سینٹ کے طور پر جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے لیے بہرحال ان کی بڑی قربانیاں ہیں اور پارٹی کو انہوں نے بڑا ڈیفینڈ کیا اور خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں تو عمران خان سمجھتے ہیں کہ انہوں میں ہی کے واقعات میں ملوظ بھی نہیں ہیں کہ راشمین راشد کے بارے میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ راشمین راشد تو لوگوں کو روک رہی تھی وہ تو حملہ آبروں میں شامل نہیں تھی تو اس لیے وہ براہ راست وہ لوگ جو شامل ہو گئے اس پر تشدد کاروائی کا حصہ بن گئے ان میں سے کسی کا نام اس میں شامل نہیں ہے لیکن بہرحال یہ جو تاثر پیدا ہوا کہ یہ ایک پیغام دینے کے لیے ان لوگوں کو نام شامل کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر درست نہیں ہے اب آجائیے آپ عمران خان میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں میں نے کسی سے پوچھا ہوا تھا اشاد حسین کے بارے میں تو ان کا بھی جواب آ گیا تو وہی میں ابھی سن رہا تھا اس لیے میں نے روکا بھی تو اشاد حسین کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ سابق آئی جی ہیں یعنی آئی جی رہ چکے ہیں اور ان کا شاید بیٹا ایک شہید بھی ہوا ہوئے اور پارٹی کے ساتھ ان کا پرانا تعلق ہے وہ لگ بات ہے کہ یہ اس طرح سے پرومیننٹ نہیں رہتے یا نظر نہیں آتے یا کوئی مظاہروں وغیرہ میں شریک نہیں ہوتے لیکن بارال پرانے بیوروکرائٹ ہیں اور ایک ٹیکنوکرائٹ کے طور پر ایک اچھا نام پاکستان طریقہ انصاف نے جوز کیا ہے جو مجھے پتا چلا ہے وہ میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے اب آجائیے آپ جناب کہ یہ جو آج عمران خان نے گفتگو کی ہے دیکھئے بہت سارے موضوعات پر گفتگو ہی ہے اور یہ ایک پریس کانفرنس کی طرح تھی اور اگرچہ اس کو غیر رسمی گفتگو کا چکا جا رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سارے معاملات پر صحافی عمران خان کا موقع جاننا چاہ رہے تھے سب سے پہلے سوال کیا گیا آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ آئی ایم ایف کے باہر مظاہرہ ہوا ہے دیکھیں اس پر بہت سارے لوگ ششوپن کا شکار ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا یا نہیں آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے حوالے سے بھی لوگ سمجھتے ہیں خود میں نے بھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا تھا کہ آئی ایم ایف کو اس موقع پر خط نہیں لکھنا چاہیئے تھا پاکستان تحریک انصاف کو کیونکہ یہ ملک کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کا جو اس وقت ایک پاکیج ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے اگر پاکیج نہیں آتا تو پاکستان کو نقصان ہوگا اس ٹھیک میں سمجھا تھا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن عمران خان کا نقصہ نظر جو ہے وہ اس پر ان کا نقصہ نظر آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مظاہرہ ہے ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہوا جو مظاہرہ ہوا بلکل ٹھیک ہوا وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ پاکیج نہ دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جنون حکومت کو یہ پاکیج دینا چاہیے کیونکہ یہ جو بھی پاکیج آئے گا اگر وہ جنون حکومت کے ہاتھ میں نہیں آئے گا تو اس کا بوجھ عوام کے اوپر آئے گا اگر وہ صحیح طریقے سے لگے گا نہیں صحیح طریقے سے کرچ نہیں ہوگا اور وہ جو پیسے ہیں وہ اگر جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ مقصد حل نہیں ہوگا تو پھر عوام جو ہیں ان کے اوپر بوجھ آئے گا کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کو پتا ہے جب آئی ایم ایف کا پیکج ہوتا ہے تو بجلی کا بل بڑھ جاتے ہیں کون ادا کرتا ہے میں ادا کرتا ہوں آپ ادا کرتے ہیں گیس کے بل بڑھ جاتے ہیں کون ادا کرتا ہے میں ادا کرتا ہوں آپ ادا کرتے ہیں لوگ اپنی بچوں کی فیسوں کے پیسوں سے پیسے بچا کر کاٹ کے پیٹ کاٹ کے کھانے پینے کے پیسے نکال کے یہ سارے ٹیکسز ادا کرتے ہیں جو آئی ایم ایف کے پیکج کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں تو امیان خان کہتے ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ الیکشن تحقیقات کروا کے یا اس کو انکریج کریں اور یہ شرط رکھیں کہ جو جنون حکومت بن رہی ہے اس کو پاکج دیں ہم پاکج کو منہ نہیں کر رہے ہیں پاکستان کو دینے سے لیکن ان کو دیں گے تو الٹا اس کا نقصان ہوگا ان کا نقصہ نظر یہ ہے اگر آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں نہیں لیکن اس میں خبر یہ ہے بہرحال کہ امیان خان نے بغیر لگی رپٹی کے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک مظاہرہ ہوا ہے اور اس حکومت کو یہ پاکج نہیں ملنا چاہیے تو امیان خان کا نقصہ نظر یہ ہے اگرچہ اس میں آپ پھر ہاں ان سے پوچھا گیا کہ فوج کے مخالف نعرے بھی لگیں انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے اور ویسے تو امیان خان کو مکمل طور پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر لگے ہیں تو میں اس کی مخالفت کرتا ہوں یعنی فوج کے خلاف نعرے نہیں لگنے چاہیے تھے اور نہیں لگنے چاہیے یہ امیان خان کہہ دیتے تو زیادہ اچھا تھا اس سے زیادہ بہتر تاثر جاتا پھر انہوں نے کہا کہ علیہ مین گڑھنپور کے شواشف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے بڑے اچھے محال میں ہوئی ہے تو امیان خان نے کہا کہ یہ ملاقات تو چیف منسٹر کی ضرورت تھی صوبے کی ضرورت ہے لیکن تصویر نہیں آنی چاہیے تھی اچھا میرا خال ہے کہ امیان خان کو تصویر پر بھی اعتراض نہیں امیان خان کو اعتراض یہ ہے کہ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے تھا کہ بڑا اچھا دونوں کے درمیان بہت اچھی خوشگوار ملاقات ہوئی ہے یا بڑا اچھا ایک ریلیشنشپ ڈیویلپ ہو گیا ہے تو وہ یہ تاثر قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم شہباز شریف کو وزیراعظم نہیں مانتے میرا خال ہے کہ اس پر ان کا صرف اعتراض تھا کہ یہ تاثر نہیں اُبھرنا چاہیے تھا کہ یہ جو یہ ہوا ہے کہ ملاقات بڑے اچھے محال میں ہوئی ہے اور جو عریم انگنڈاپور نے بہت بھی آ کر کہا کہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات بڑی اچھی رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تصویر نہیں اترنی شاہید ہے حالانکہ تصویر تو خیر اترتی ہی ہے جب اس طرح کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ عریم انگنڈاپور کے کیمرے سے تو نہیں اتری ہوگی وہ شہباز شریف کے کیمرے سے اتری ہوگی تو شہباز شریف کو کیمرے استعمال کرنے سے کیسا رکا جا سکتا تھا ان کے ٹیم کو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخواہ کا فنڈ جاری نہیں کرے گی تو جب جاری ہی نہیں کریں گے تو پھر یہ تصویریں اور یہ تاثر دینے کے کیا ضرورت ہے پھر انہوں نے اپنے ووٹ کے حوالے سے کہا کہ تین کروڑ ووٹ ہمارے جماعت کو ملے اور تین کروڑ سترہ جماعتوں کو ملے انتخابات کا فوری طور پر آڈٹ کرانا چاہیے یہ تو پہلے دن سے مقا کر رہے ہیں ہماری ایکانومی ڈوب رہی ہے ملک میں سخت ریفارمز کی ضرورت ہے یعنی ایکانومی کے حوالے سے عمران خان نے اپنے کنسرنس کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا یہ حکومت چل نہیں سکتی میرے گھر پر ڈاکہ مارے اور کہے کہ بھول جاؤ یہ کیسا انصاف ہے اچھا یہ ہے وہ نکتہ جس پر میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھئے عمران خان یہ جو تاثر تھا کہ جی الیکشن ہو گئے ہیں اب عمران خان کو چیزوں کو سمجھنا چاہیے انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا کامپرومائز ان کو بھی کرنا چاہیے تھوڑا سا حلقات عمران خان کو بھی رکھنا چاہیے تھوڑا سا انہیں بھی دکھانا چاہیے اس کے بارے میں کہ میں بھی ذرا تھوڑا سا چلیں نرم روئی اختار کر لیتا ہوں لیکن وہ یہ سب نہیں کر رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی عام طور پر یہ بندہ کیوں کرے گا کیوں کیوں کہ اس کو جیل سے باہر نکلنا ہے ایک انسان جیل میں ہے جیل سے باہر نکلنے کے لیے وہ اپنا مو تو بند کری لیتا ہے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کا بھی دو دو سال خاموش رہے سال سال خاموش رہتے تھے مریم نواز کا ٹویٹر آٹھ ہٹھ مہینے خاموش ہو جاتا تھا کیوں کیوں کہ پیچھے ڈیل چل رہی ہوتی تھی معاملات بہتر ہو رہے ہوتے تھے تو وہ پھر خاموش رہ کر لیتے ہم کہتے تھے مریم نواز کا ٹویٹر آٹھ مہینے سے خاموش ہے نواز شریف کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہے پریس ٹاک نہیں کر رہے ہم یہ اس وقت کہا کرتے تھے جب وہ لندن میں تھے تو عمران خان جو ہیں ان کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ اب الیکشن ہو گئے ہیں اور اب انہوں نے جیل سے باہر آنا ہے تو جیل سے باہر آنے کے لیے وہ خاموشی اختیار کر لیں گے لیکن حیران خون بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کر رہے بلکہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اپنے باتوں سے تاثر یہ دے رہے ہیں کہ بھئی میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں میرا الیکشن کا آڈٹ کرا ہوا یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان باہر نکلنے کے لیے خاموشی اختیار نہیں کر رہے علاقہ ان کو چاہیے اگر وہ باہر نکلنا ہے یعنی کسی بھی شخص عمران خان کی جگہ کوئی بھی ہوگا وہ کیا کرے گا باہر نکلنے کے لیے رابطے بہتر کرے گا خاموشی اختیار کرے گا حالات کو سازگار بنائے گا باہر آئے گا باہر آ کے بولے گا یعنی ایک دفعہ باہر آجے گا پھر بولنا شروع کرے گا لیکن وہ یہ نہیں کر رہے عمران خان یہ کر رہے ہیں کہ وہ اندر بیٹھ کے مسلسل بول رہے ہیں اور تاثر دے رہے ہیں کہ بھائی مجھے کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے میں باہر نہیں نکلنا چاہتا میں سوچھاتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ الیکشن کا نتیجہ درست کرو یعنی عمران خان اپنے موقع سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیاد نہیں ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے اچھا اب وہ کہہیں کہ شریف خاندان کا بوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے فلسطین کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ اوائی سی کو کھڑا ہونا چاہیے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مختلف موضوعات پر گفتگ ہوئی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ چوری ہوئی نہیں تو کیس کیسے چل رہا ہے پیششاہ سپریم کورٹ سے پیسہ سپریم کورٹ سے حکومت کے پاس چلا گیا یہ وہ اس کے بارے میں القادر ٹرسٹ کے بارے میں کہ سپریم کورٹ کے پاس تھے پیسے اور وہ پھر حکومت کے پاس چلے گئے تو چوری ہوئی نہیں ہے تو کیس کیا چل رہا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس تب چلایا جا رہا ہے کہ مجھے اگر زمانت ملے تو اس میں فسا لیا جائے یوسف رضاق علانی کا بیٹا سینر الیکشن میں پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا لیکن آج تک کیس نہیں چل سکا وہ کہتے ہیں جیس نے کھلیاں عام رشوت دی اس کا کیس آج تک نہیں چلا اگر ای بی ایم ہوتی ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین تو دھانڈی کا معاملہ ایک گھنٹے میں حل ہو جاتا آئی ایم ایف سے قرض لینے سے پہلے ملک میں سیاسی استحقام ضروری ہے یہ وہی بات آئی ایم ایف کی جو میں پکڑا رہا تھا پھر وہ کہتے ہیں 18 ماہ کے دورہ ملک پر ریکارڈ کرزہ چڑھایا گیا جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی مگران حکومت کا کانسپٹ مکمل تباہ کیا گیا یہ سب ملے ہوئے تھے الیکشن کمیشن مستمرک نون اور باقی ادارے ملے ہوئے تھے تب ان پر اعتماد نہیں کیا صاف شفاف انتخابات کروائیں جو بھی آئے مجھے منظور ہو گئے یعنی وہ کہتے ہیں صاف شفاف انتخاب کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنائے گا مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک قوم ریفارمز کی ضرورت ہے جمنی اور جاپان میں بھی ایک قوم بنی تھی اٹک جیل میں برے حالات تھے بہت سختی کی گئی زمین پر سلایا گیا یہ ان سے سوال ہوا تھا کیا اٹک جیل بہتر تھا سوال یہ تھا سوال یہ تھا کہ سوال آپ کو بنی گلہ منتقل کیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سخت حالات دیکھ لیں ابھی تو پھر بہتر ہے تو میں نہیں چاہتا کہ مجھے کسی اور جگہ پر کیا جائے شیخ رشید کے بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ان کا شغل مس کریں گے ویسے میں شیخ رشید کے بارے میں میری جب بھی عمران خان سے میں میری بڑی دلچسپی من سے پوچھوں کہ آخر کیا ہوا تھا شیخ رشید کو کیوں نہیں آپ نے ٹرسٹ کیا کیا ان کی وہ جو انٹرویو تھا ٹی وی انٹرویو منیب کے ساتھ کیا اس کی وجہ سے ان کو نہیں کیا گیا حالانکہ انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ کیس ٹو کیس ہر بندے کا دیکھیں گے کون پارٹی چھوڑ کے گیا کتنی چھوڑ کے گیا کن حالات میں چھوڑ کے گیا کیا کیا کر چھوڑ کے گیا اور کتنی سختیوں کے نتیجے میں چھوڑ کے گیا تو کیس ٹو کیس ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں گے تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا کہ عمران خان بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کی چیزیں بہتر ہوں گی ابھی بھی لوگ ان کی پارٹی میں شرکت کے لیے خواہش مند ہیں اور وہ وقت آئے گا بہتر ہوگا جس میں وہ سب کو پھر لوگ ان کی پارٹی کی طرف آنا چاہیں گے اور ہم دیکھیں گے پھر کس کو آنے دینا اور کس کو نہیں آنے دینا تو کہیں پر بھی ان کا مرال ڈاؤن نہیں لگ رہا عمران خان کا ایسا لگتا ہے کہ ان کا مرال جو ہے وہ پورا ہائے ہے مرال ان کا اور اس پر ابھی بھی وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ چیزیں ساری ان کے حق میں ٹھیک ہوں گی اور انہوں نے کہا کہ یہ حکومت حکومت نہیں چلا سکتی یہ حالات کو ٹھیک نہیں یہ حکومت چلی ہی نہیں سکتی یہ انہوں نے اس بات پر بھی بار بار اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے تو یہ میرا خانہ ہے اس پورے کا اس کا کانسپٹ یہی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں چاہے اس کے لیے ان کو مستقل جیل میں ہی کیوں رانا پڑے اور ایسا لگتا ہے کہ جیل میں وہ پریشان نہیں ہیں ان کو کوئی خاص پریشانی نہیں ہے وہ کہتے ہیں اٹک جیل بہت مشکل تھا اور مشکل وقت وہاں پہ بھی گزار لیا تھا تو یہاں تو ابھی بھی بہتر ہے پتہ نہیں اب ان باتوں سے ایسا نہ ہو کہ ان کو واپس اٹک میں جال دیا جائے یا اٹک سے بھی بھرے کسی جیل میں ڈال دیا جائے کہ یہاں تو یہ مطمئن ہے ان کا اتمنان تو ختم کریں اچھا دو شخصیات ایسی ہیں جو آزاد حیثیت میں سینٹ کا الیکشن لڑ رہی ہیں اور میں بڑا حیران ہوں کہ وہ کیسے جیتیں گے محسن نکوی صاحب اور انوار اللہ کاکر صاحب یہ دونوں آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں کسی پارٹی کے ٹکٹ پر نہیں آ رہے کسی پارٹی ان کا نام نہیں دیا تو پھر یہ کون ان کو ووٹ کرے گا کیا پیپلز پارٹی اور نون لکھ دونوں ووٹ کریں گے اور یہ کیسے جیتیں گے کیونکہ جیتنا تو ان کو ہے تو یہ بڑا حیران کن ہے میرے لیے کہ دو شخصیات ازاد حیثیت میں کیسے لڑ رہے ہیں ایک اچھی جیز آج یہ ہوئی ہے کہ اسطور صاحب جو ہیں وہ رہا ہوئے اور اسطور کو جو ہے وہ اڈیالا جیل سے آج رہائی مل گئی ہے انہوں نے بھی جو کچھ کہا تھا اس کے انتیجے میں ان پر کیس چلا گیا اور مسلسل ان کو پہلے جسمانی ریمانڈ پر رکھا گیا پر ریڈیشل کیا گیا اور آج ان کی رہائی عمل میں آ گئی ہے چل یہ خوش آئند ہے امنان رہاز بھی رہا ہو چکے ہیں یہ بھی رہا ہو گئے ہیں تو اللہ کرے کہ صحافیوں پر جو مشکل ٹائم چل رہا تھا اور سیاسی ورکرز پر کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا جنون پولٹیکل ورکر ہو اس کے اوپر جو سختیاں ہیں وہ ختم ہوں اللہ کرے اور صحافی جو ہیں ان کے اوپر بھی سختیاں ختم ہوں تو اجازہ دیجئے اللہ حافظ